اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسمیر اسوئی خیر اور آج بہت ہی زبردست اور ٹیسٹری ریسپی ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو بالک کی سبزی بہت ہی زبردست اور ٹیسٹری ہے اور سب سے بڑی بات اس کے اندر نہ تو ہم پیاز یوز کریں گے اور نہ ہی ٹیماٹر نہ پسند آئے پیسے واپس جوک ہے اسے سیریس نہ لے لی جائے گا تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو یہ مسالے ہیں وہ دو جگہ نظر آ رہے ہوں گے ایک کلو پالک ہے اسے میں نے چوب کر کے چھے چھے دھو لیا ہے یہاں پہ جو سپائس پڑے ہیں یہ جائیں گے پالک کے اندر نمک ٹو ڈیسٹ ڈیرھ ٹیسپون کھوٹی ہوئی سورپ مرچے ہیں ون ٹیسپون زیرہ ہے آٹ نو سابس سورپ مرچے ہیں ٹو ٹیسپون لیسون ہے چوبڈ اس کے اندر ادرک نہیں جائے گی یہ تو چیزیں جائیں گے پالک کے اندر یہاں پہ تین آلو کو میں نے کیوز میں کٹ لیا تھا اس کے اندر جو سپائس جائیں گے ہاف ٹیسپون دھرکے کھوٹی سورپ مرچے ہیں ہاف ٹیسپون زیرہ ہے اور ون ٹیسپون سورپ مرچے ہیں میں اسے گھی میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے آئل میں بنا سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں کڑائی کے اندر میں نے کھوٹر کپ سے تھوڑا سا زیادہ گھی لیا ہے یہ ملٹ ہو جائے اس کے اندر میں ڈال دوں گی لیسون اسے ہم پھرائی کریں گے سمیل ختم ہو جائے اور اس کے پر ہلکا تب لائٹ گولڈن کلر آ دیں جی لائٹ گولڈن کلر آ گئے اس کو ہمیں جلانا نہیں ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی پالک ساس میں اس کے اندر ڈال دوں گی سابر سرپ مرچے ہیں زیلہ ہوتی ہی سرپ مرچے ہیں اور نماز اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی 8 سے 9 منٹ کے لیے یہاں پر میں اس کے اوپر کور نہیں کروں گی اگر ڈھککن دے دیا تو پالک کا اپنا پانی بہت زیادہ ریلیس ہوگا اور اس کے بعد میں سے خوش کرنا کافی ٹائم لگے گا ساب سے 8 منٹ میں اسے پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں یہاں پر میں نے پالک پکنے کے لیے رکھتی ہے پرائی پین کے اندر ڈالوں گی ایک کپ پانی اس کے اندر میں ڈال دوں گی زیرا اور کٹی بھی مرچیں اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی ڈھک کر کہ آلو اچھی طریقے سے گل جائیں یہ آلو ہو چکے ہیں اس کا میں چولا کر دوں گی بند اور اسے میں ایک سائیٹ پر دوں گی یہ 8 سے 9 منٹ ہو چکے ہیں چولا میرا تیز ہے اس تیز کے اوپر تھوڑا سا پانی رہ جائے اس کے اندر میں ڈال دوں گی آلو اس کو مکس کریں گے اور ہم اسے کک کرنا ہے کہ جتنا یہ لپڑ نظر آرہ ہے یہ ختم ہو جائے اور تیز آنٹ پہ ہی ہمیں اسے پکانا ہے گی کم ڈالا تھا اگر آپ کھانے میں گھی زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال دیجئے گا لیکن میں کھر میں کھانا بناتے ہیں تو اوائل بہت کم رکھتی ہیں اینڈ کے اوپر ہم نے کسی بھی سورپ مچھے ڈالیں گے بہت ہی چٹھ پٹی چھوڑا نمک آپ اپنے ساپ سے ارجسٹ کر لیجئے گا اس کو مکس کریں گے اس کو میں سرون پلیٹر میں نکالوں گی بہترین سی چٹھ پٹی چٹھ خارے دار آلو پالو کی سبزی تیار ہے بغیر پیاز اور ٹماٹر کی سبزی بنی ہے تو آپ اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اینان آپ کو ضرور پسند آئے گی اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگف کیجئے گا میرے چینل سمیل سو اکھر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز اور ریسپیز ملتی رہیں اپنی دھوموں میں ریاض رکھئے گا تینکیو فو آجیں خدا حافظ